دوستو پلاسٹک وارٹر بوٹل کے ٹوٹے ہوئے کیپ کو مضبوطی کے ساتھ کیسے رپیئر کریں گے پولی فکس انسٹینٹ گلیو اور بیکنگ سوڈا کی مدد سے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو میں عبرت خان ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پولی فکس انسٹینٹ گلیو پر ہمیشہ کی طرح پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں چونکہ اس میں بہت ہی کام کی ویڈیوز ہوتی ہیں دوستو ہماری اس وارٹر بوٹل کا یہ کیپ ٹوٹ چکا ہے اب ہمیں اسے مضبوطی کے ساتھ جو نہ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے پولی فکس انسٹینٹ گلیو اور بیکنگ سوڈا اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیپ کے اندر کی طرف کچھ بھوندیں پولی فکس انسٹینٹ گلیو کی لگا رہے ہیں اب اس پر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں ایکسٹرا بیکنگ سوڈا ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ کچھ اس طرح سے پولی فکس انسٹینٹ گلیو کی مدد سے کیپ میں چپک چکا ہے اس پر پولی فکس انسٹینٹ گلیو کی کچھ بھوندیں اور لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی مضبوطی ڈبل ہو جائے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور ڈال دیتے ہیں ایکسٹرا بیکنگ سوڈا برطن میں واپس کر دیتے ہیں تاکہ جو بیکنگ سوڈا پولی فکس انسٹینٹ گلیو سے چپک چکا ہے وہی کیپ میں رہے یہ دیکھئے یہ بلکل سوک چکا ہے اور اب یہ سمجھ لیجئے اور بلکل مطمئن ہو جائیے کہ آپ کی وارٹر بوٹل کا پلاسٹک کا یہ کیپ پوری طرح سے اور پوری مضبوطی کے ساتھ جڑ چکا ہے اب پھر سے اس کا یہاں سے ٹوٹنا بہت مشکل ہے یہ کیپ ہارڈ پلاسٹک سے بنا ہے اس لیے اسے رپیئر کرنے میں پولی فکس انسٹینٹ گلیو اور بیکنگ سوڈا دونوں کو استعمال کیا گیا ہے دراصل پولی فکس انسٹینٹ گلیو اور بیکنگ سوڈا مل کر بہت ہی ہارڈ اور مضبوط لیئر بنا دیتے ہیں دوستو اس طرح سے پولی فکس انسٹینٹ گلیو اور بیکنگ سوڈا نے ہمیں یہاں پر بھی دیا ایک بہترین ریزلٹ تو ہے نا دوستو پولی فکس انسٹینٹ گلیو کا مال کی چیز اگر آپ کو پولی فکس انسٹینٹ گلیو چاہیے تو یہ ایمازون اور فلیپ کارڈ پر ایویلیبل ہے آپ وہاں سے ایزیلی پرچیس کر سکتے ہیں یا کمپنی سے بھی منگوا سکتے ہیں ہمارے موبائل نمبرز ہیں 7626007007 3500453536373A ہماری ویب سائٹز ہیں